عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب رسول کے اندر مسجد نووی میں شہید کیا گیا یہی سے یہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہوئے جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بکثرت آپ فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتے تھے تو مجھے ذرا سنائیں اس بارے میں خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہوت کے فتنوں کے متعلق بیان کرنا شروع کرتے ہیں یعنی انسان اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے جو گناہ کرتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس فتنے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں میں اس فتنے کے تعلق سے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں سمجھ گئے کہ کس فتنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کو اس بارے میں پوچھ رہے کی کیا ضرورت ہے آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے اس لئے آپ کو اس بارے میں گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ ظاہر نہیں ہوگا تو عمر فاروق رضی اللہ حطانہ نے فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ جس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا تو حضیفہ بن یمان رضی اللہ حطانہ نے فرماتے ہیں کہ توڑ دیا جائے گا تو عمر فاروق رضی اللہ حطانہ کہتے ہیں کہ اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر دوبارہ کبھی یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا حضیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ عمر فاروق رضی اللہ حطانہ وہ اچھی طرح جانتے تھے یقین تھا انہیں شک نہیں تھا کہ اس دروازے سے مراد جو اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ وہ دروازہ تو اس دروازے سے مراد خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو تو اس دروازے کو توڑا گیا ہے عمر فاروق رضی اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر توڑا گیا ہو تو پھر اس کو قیامت تک بند نہیں کیا جا سکتا اگر کھولا گیا ہو تو پھر دروازے کو بند کیا جا سکتا لیکن جو توڑ دیا گیا ہو اس کو بند کیسے کیا جائے گا تو یہ فتنہ یہاں سے شروع ہوتا ہے چرانچہ آگے چل کر یہی لوگ جو فتین تھے جو باغی تھے اس امت کے اندر جو ظاہر ہوئے اسلام کے نام پر انہوں نے کیا کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کیا خلفاء راشدین کو شہید کرتے تھے قتل کرتے تھے اور اس سے وہ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں اب اندازہ لگا آئے ہیں اس امت کے سب سے افضل شخص کو قتل کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں ایک عبادت انجام دے رہے ہیں نعوذو اللہ من ذالک تو یہ فتنے چھوٹے موٹے نہیں ہیں یہاں سے فتنوں کی شروعات ہوتی ہے سب سے پیل کر رہے ہیں سنسے پیل کر رہے ہیں سب grabbed کر اسے پیل کر رہے ہیں سب سے موٹوس کی کچھوٹا